دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے نیڈی نام کی لڑکی سے جو کہ اس وقت پاگل کھانے میں تھی جب نرز نیڈی کے پاس آ کر اسے کھانا کھانے کے لیے کہتی ہے تو نیڈی اسی پر اٹیک کر دیتی ہے اور آپے سے باہر ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ترنتی دو سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ آتے ہیں اور نیڈی کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک سیل میں لے جا کر اسے بند کر دیتے ہیں یہاں نیڈی بتاتی ہے کہ میں بھی پہلے ایک نورمل انسان تھی لیکن پھر یہ کیسے پاگل کھانے میں آئی اسے جاننے کے لیے فلیش پیک میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر ہم ایک چاؤن کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھا دیول سکیچل دراصل اس چاؤن کا یہ نام ایک جھرنے کی وجہ سے پڑا تھا جس کا سارا پانی ہے گڑھے میں جاتا تھا لیکن پھر اس گڑھے سے کدھر جاتا تھا یہ آج تک کوئی بھی نہیں جانتا حالکہ سائنٹس نے بھی اس راہ سے پردہ ہٹانے کے لیے اس میں کچھ سامان ڈالا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ آخر یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں لیکن وہ بھی ناکامیاب ہی رہے اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے کالیج کی ایک ہیٹ چیئر لیٹر گرل پر جو کی کالیج کی سب سے خوبصورت اور پاپولر لڑکی تھی اور اس کا نام تھا جینیفر یہ کافی کانفیڈنٹ اور کھلے مجاز کے تھی وہیں اس کی جو فرنڈ تھی نیڈی نیڈی کا بائی فرنڈ بھی تھا جس کا نام تھا چپ لیکن نیڈی سے زیادہ بھاؤ نہیں دیتی تھی بلکہ جینیفر کے ساتھ ہی زیادہ سمائے بتاتی تھی ایک رات نیڈی اور چپ ساتھ انٹیمیٹ ہونے کا پلان بناتے ہیں لیکن تب ہی جینیفر یہاں پہ آ جاتی ہے اور نیڈی کو اپنے ساتھ کلب میں لے جاتی ہے بیچارہ چپ اداس ہو جاتا ہے یہاں جینیفر کی ملاقات کچھ لڑکوں سے ہوتی ہے جہاں جینیفر کو ایک بینڈ پرفارمنٹ نیکولائی بھی ملتا ہے جس پر جینیفر بلکل فدہ ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا تم ڈرنک کروگے اس پر نیکولائی ہاں کہہ دیتا ہے اور جینیفر ڈرنک لینے جاتی ہے تو نیکولائی اپنے دوستوں سے جینیفرز ریلیٹڈ کچھ بات کرنے لگتا ہے جسے نیڈی سن لیتی ہے اور جب وہ جینیفر کو اس کی عجیب عجیب باتیں بتاتی ہے تو وہ انہیں اگنور مار دیتی ہے نیکولائی کی پرفارمنس شروع ہوتی ہے کہ تب ہی کلب میں آگ لگ جاتی ہے جس وجہ سے یہاں پر افرہ تفریقہ ماحول بن جاتا ہے نیڈی جینیفر کو لے کر واش روم میں جاتی ہے جہاں سے یہ دونوں کھڑکی کے راستے اپنی جان بچا کر باہر نکل جاتی ہے باہر آ کر نیڈی دیکھتی ہے کہ کلب کے اندر اب بھی کچھ لوگ فسے ہیں اور مدد کے لیے چلا رہے ہیں اور اتنے میں ہی نیکولائی یہاں آ کر جینیفر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے حالکہ نیڈی جینیفر کو اس بینڈ ماسٹر کے ساتھ جانے سے منع بھی کرتی ہے لیکن جینیفر اس کی ایک نہیں سنتی اور وین میں بیٹھ کر ان بینڈ میمبر کے ساتھ چلی جاتی ہے نیڈی جینیفر کے لیے کافی پریشان تھی اس لیے وہ چپ کو کال کر کے اسے سب کچھ بتا دیتی ہے نیڈی کو ڈر تھا کہ کہیں وہ جینیفر کو نقصان نہ پہنچا دیں کہ تب ہی گھر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور جب نیڈی دور پر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے وہ دروازہ بند کر کے اندر واپس آ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے نیچے کے روم سے کچھ حلچل محسوس ہوتی ہے اور جیسی وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو اس کے سامنے جینیفر خون میں لطپت کھڑی ہوتی ہے جو کہ اسے دیکھ کر بہت ہی عجیب طرح سے سمائل کرتی ہے اس کے بعد جینیفر فریش سے کچھا ماس نکال کر کھانے لگتی ہے اور ساتھی کچھ عجیب عجیب آوازیں بھی نکالتی ہے یہ سب دیکھ کر نیڈی کافی حیران ہو جاتی ہے اور پھر جینیفر کالے رنگ کی وومٹ کرتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب نیڈی کالج میں کل رات کے بارے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی جینیفر اس کے سامنے آ جاتی ہے جینیفر کو ایک دم نومل دیکھ کر نیڈی اسے کل رات کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اتنے میں ہی پروفیسر آ کر انہیں کل رات کلپ میں مارے گئے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن جینیفر ان کا مزاگ بناتی ہے جینیفر کل رات سے کافی چینج اور ایکٹیو نظر آ رہی تھی جس وجہ سے نیڈی کافی پریشان ہوتی ہے اس کے بعد جینیفر اپنے کالج کی فٹبال ٹیم کے کیپٹن کے پاس جاتی ہے جوکہ اکیلا کھڑا تھا اور کافی اداس تھا دراصل کل جس کلپ میں آگ لگی تھی اس میں اس کے کچھ دوست بھی تھے جوکہ مارے گئے تھے جینیفر اسے سیڈیوز کرتی ہے اور اپنی باتوں میں لے کر اسے جنگل میں لے کر چلی جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اسی بیچ بہت سے پرندے یہاں آ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں اور تب ہی جینیفر ایک خوفناک چہرے میں بدل جاتی ہے بڑے بڑے داتوں سے جینیفر اسے مار ڈالتی ہے اس کے چیخنے کی آواز سن کر پروفیسر یہاں پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جیڈ باڈی خون میں لطپت پڑی ہے اس کے بعد جینیفر اور نیڈی کال پر بات کرتی ہے جہاں نیڈی کو لوگ کے مرنے کا افسوس تھا وہیں جینیفر اسے چل کرنے کے لیے کہتی ہے اسی بیچ وہ لائٹر سے اپنی زبان جلاتی ہے پر اس کی زبان نہیں چلتی جینیفر نیڈی سے کہتی ہے کہ میں گاڈ ہوں ایسے ہی ایک مہینہ بیٹ جاتا ہے اور جینیفر دھیرے دھیرے سست اور بیمار سی ہونے لگتی ہے جینیفر کا ایک ساتھی اسے فلم دیکھنے کا آفر دیتا ہے لیکن جینیفر فلم کے لیے منع کرتی ہے اور رات میں اسے ملنے کو کہتی ہے جینیفر کی بات مان کر یہ لڑکا اس سونسان گھر میں آ جاتا ہے جہاں ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور تھوڑی دیر میں جینیفر اپنے شیطانی روپ میں آ جاتی ہے اور اسے بھی مار کر اس کا ماس کھانے لگتی ہے ادھا نیڈی کو محسوس ہوتا ہے جسے جینیفر کسی پرابلم میں ہے اس لیے وہ ترنتی گھر سے نکل کر جینیفر کے پاس جانے لگتی ہے لیکن راستے میں ہی جینیفر خون میں سنی ہوئی نیڈی کے کار کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کی کار پر بھی کودتی ہے جس وجہ سے کار کا شیشہ جو تھا وہ چٹک جاتا ہے نیڈی یہ سب دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور جلدی سے اپنے گھر آ کر بیٹ پر سو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جینیفر اس کے بیٹ پر ایک دن نورمل کنسٹرکشن میں ہے نیڈی کافی کنفیوز ہوتی ہے اور وہ جینیفر کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے جینیفر کہتی ہے کہ ہم دونوں بیس فرینڈ ہیں اور میں تمہیں اس رات کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر جینیفر بتاتی ہے جب اس رات میں وین میں میں ان لڑکوں کے ساتھ تھی تو وہ مجھے جھرنے کے پاس لے گئے تھے اور پھر وہ پوجہ کرنے لگے تاکہ وہ اپنے بھوشے میں بینڈ میں کامیابی حاصل کر سکیں نیکولائی دوستو کالا جادو کرتا تھا اور اس نے جینیفر کی بلی دینے کے بارے میں سوچا تھا جب نیکولائی اس سے پوچھتا ہے کہ تم ورجن ہو تو جینیفر اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہاں میں ورجن ہوں اب کیونکہ وہ ورجن نہیں تھی اس لئے چاکو مارنے کے بعد بھی وہ مرتی نہیں ہے بلکہ شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اس بلی کے بعد جینیفر بھی زندہ بچ جاتی ہے اور وہ بینڈ میمبر بھی کامیاب ہو جاتا ہے جینیفر بتاتی ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے بہت بھوک لگی تھی اس لئے میں تمہارے گھر آئی تھی لیکن میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے کیونکہ تم میری بیس ٹرینڈ ہو پس میں نے تمہارے فریش سے کچھا ماس نکالا اور کھا کے چلی گئی جینیفر کہتی ہے کہ جب بھی میں کسی انسان کا ماس کھاتی ہوں تو مجھے ایک الگ سی انرجی محسوس ہوتی ہے ساتھی وہ اپنا ہاتھ کاٹ کے بھی دکھاتی ہے جو کہ ترنت ہی صحیح ہو جاتا ہے یعنی جینیفر کے پاس اب شیطانی شکتیاں تھی اور وہ کافی پاوفل بھی ہو گئی تھی یہ سب سننے کے بعد نیڈی اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور جینیفر کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے جینیفر بھی اس کی بات مان کر کھڑکی کے راستے سے چلی جاتی ہے نیڈی دیکھتی ہے کہ جینیفر نے دو منزلہ کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اگلے دن نیڈی اس سب معاملے کو جاننے کے لیے لائپریری چاہتی ہے جینیفر کی یہ حالت جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ ورجن نہیں تھی لیکن اس بلی سے بینڈ میمبر کامیاب ہو گئے جینیفر کو صحیح کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا اس کے دل میں چاکو مار دیا جائے نیڈی یہ سب باتیں چپ سے بھی شیئر کرتی ہے لیکن اسے ان سب پر یقین نہیں ہوتا نیڈی یہ بھی جان چکی تھی کہ جینیفر کے لیے انسانی ماس کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی خوبصورتی چلی جائے گی اور وہ ڈراؤنی شکل میں بدل جائے گی اب کیونکہ کچھ دن بعد ان کے کالیج میں ایک خاص فنکشن ہونے والا تھا اور سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہونے والے تھے اس لئے نیڈی اور زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ کہیں جینیفر کسی کو مار نہ دے نیڈی چپ سے کہتی ہے کہ تم اس فنکشن میں مت آنا کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ جینیفر چپ کو مار کے کھا جائے گی لیکن چپ اس کی بات نہیں سنتا اب فنکشن کا دن بھی آ جاتا ہے جس میں نہ تو جینیفر ہوتی ہے اور نہ ہی چپ یہ دیکھ کر نیڈی کافی گھبرا جاتی ہے اور وہ بھاگ کے چپ کے گھر جاتی ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ چپ کچھ ہی دیر پہلے کالیج فنکشن میں گیا ہے یہ سن کر نیڈی کالیج کی طرف جلدی سے بھاگتی ہے راستے میں ہم چپ کو دیکھتے ہیں جسے جینیفر بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کہ نیڈی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اس لئے وہ تم پر زیادہ دھیان نہیں دیتی باتو ہی باتو میں جینیفر چپ کو لے کر ایک کھنڈہر کی طرف جاتی ہے جینیفر ہر بار کی طرح چپ کو ابھی پہلے سیڈیوز کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ چپ کے قریب آتی ہے تو چپ اسے روک دیتا ہے کیونکہ وہ نیڈی سے بہت پیار کرتا تھا اس لئے وہ جینیفر کے قریب نہیں آتا یہ دیکھ کر جینیفر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور چپ پر اٹیک کر دیتی ہے ادھر نیڈی ان دونوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے پانی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جینیفر کے مو پر خون لگا ہوا ہے اور وہ چپ کے قلے پر بائٹ کرنے والی ہے اس لئے وہ جلدی سے پانی میں کود کر جینیفر کو رکتی ہے اور اس کے مو پر سپری ڈالتی ہے جینیفر اسے بہت گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں لڑکیوں کو بھی مار سکتی ہوں اور ہوا میں اڑنے لگتی ہے ان دونوں بیس پرنٹ کے بیچ کافی دیر تک بہنس ہوتی ہے جیسے ہی جینیفر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو چپ اس کے پیٹ میں ایک بڑی سی لوہی کی روٹ ڈال دیتا ہے خون بہنے کی وجہ سے جینیفر کمزور حالت میں یہاں سے چلی جاتی ہے اب نیڈی چپ کے پاس جاتی ہے جو کی کافی زکمی تھا اور اپنی آخری سانسے لے رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیڈی کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے جس دیکھ کر نیڈی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے گصے میں نیڈی جینیفر کے گھر جاتی ہے جہاں جینیفر اپنے بیٹ پر سوئی ہوئی ہوتی ہے نیڈی اس پر اٹیک کر دیتی ہے بدلے میں جینیفر بھی اس کے کندے پر کاٹ لیتی ہے لیکن نیڈی ہار نہیں مانتی اور اس کے دل میں چاکو مار دیتی ہے تھوڑی دیر میں جینیفر کی ماں کمرے میں آتی ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ نیڈی نے ہی جینیفر کو مارا ہے اس لیے اسے منٹل ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے پھر کہانی گھومتی ہے پریزنٹ میں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جینیفر کے کاٹنے کی وجہ سے اب نیڈی بھی پوزسٹ ہے اور وہ سیل توڑ کر اسی جھرنے کے پاس آتی ہے جہاں جینیفر کی بلی دی گئی تھی اور جینیفر کا بدلہ لینے کے لیے یہ ایک ایک کر کے سبھی بینڈ میمبرز کو مار دیتی ہے چونکہ کافی فیمس ہو چکے تھے اور کہانی یہاں پر ختمہ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کرنا اگر آپ کو اس مووی کا لنک چوئیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنا نہ بھولیں جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تھینکیو سو مچ فور ووچنگ